تو کیسے ہیں دوستو آسے کرتے ہیں آپ لوگ بلکو سوستہ اور مسک ہوں گے تو اب ہی ہم انڈیا سے آگے ہیں نیپال میں اور ہمارے جو سبسکرائیبر ہیں ملسونی ٹریول بلوک پریبار کے جو سرشت ہیں تین لوگ آئے ہیں راجستان سے اور ہم لوگ کر رہے ہیں ہم بیہار والے اور راجستان والے کر رہے ہیں ساتھ میں ٹریول اور اب آگے ہیں نیپال میں تو اب ہی ہم لوگ سب سے پہلے پہنچیں گے آج جنرک پر جنرک پر میں ماتا جی کا جو شیطہ میہ کا جو گھر ہے جنرک پر کا راج محل وہ راج محل آپ لوگ کو دکھ لائیں گے اور وہاں پہ رام یانکی منہیر ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے پھر آگے کاٹھانڈو کے پوکرہ مقتینات ہوتے ہوئے ممنی ہوتے ہوئے پھر ہم لوگ گورتے گئے تو کافی بڑھ گیا یہ اپیسوڈ ہے آپ لوگ کو بہت چیز میں دکھنے والے ہیں تو آپ لوگ ہر اپیسوڈ لے کے تاکہ آپ لوگ کو سرو سلے کے لازت تک سب کچھ اچھے سے سمجھا ہے اس لئے دوستو دیکھیں آپ سا تو دوستو آگے ہیں بھی ہم جن اکپور اور یہ دیکھ چکتے ہیں یہ جن اکپور محل دوستو دیکھیں آپ کا محل ہے اور اس کے اندر یہاں پہ شامنے مندر ہے اندر میں تو ہو گیا اپنا درشن اب نکلتے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھئے یہ ہے محل کا مکھے دوار تو دوستو اب چلتے ہیں اور یہ ہے رام جان کی بیباہ مندر جہاں پہ دس روپے کا ٹکٹ لگتا ہے دس روپے ٹکٹ دیکھیں ماتر شیطہ مہیا کا جو سادھی ہوا تھا وہ مندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مندر ہے اور درشن اپنا ہو گیا اور یہ خوبصورت محل اور یہ رہی اپنی گاری تو فڈاک سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں دوستو مندر کے اندر کا ویڈیو آپ لوگ ہم نہیں دکھلا سکے جیسا کہ ہر برے مندر میں پرتیبند ہوتا ہے ویڈیو گرافیو فوٹوگرافیو کے پہ تو یہاں بھی وہ فوٹو نہیں لینا تھا اس ویڈیو سے نہیں دکھلا سکے ہم اب چونکہ نو پارک میں تھا تھوڑا سا گاری آگے لے کے بڑھ رہا ہے بھائیہ دیدی لوگ آ رہے ہیں پیچھے سے پھر اس کے بعد ہم لوگ اب یہاں سے نکل جائیں گے کٹ مانڈو کے لیے تو دوستو اب ہم لوگ کٹ مانڈو کے لیے نکل جائیں گے جنکپور سے نکل گئے ہیں دھانوکہ کے لیے دیکھئے وہاں تک پہنچ پاتے ہیں نہیں کیسا جنکپور سے اگر جیادہ لیٹ ہوگے تو ہم لوگ آنے ہی جائیں گے لیکن ابھی پھلا ہل چل رہے ہیں دھانوکہ ہوتے ہوئے بردی باس ہوتے ہوئے کٹ مانڈو تو نکل گئے ہیں ہم لوگ اور پھر وہاں سے نکلیں گے جنکپور سے دوستو آگئے ہیں بردی باس اور یہاں سلے نیم کو رائٹ جنکپور سے 45 کلومیٹر کے دوری ہم لوگ کر لیے اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بیچ او بیچ نیپال کا راشتی ہے دھواج دوستو ابھی ہم بردی باس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے موسم میں ہم لوگ اچھے ٹائم میں ہم لوگ پہنچے ہیں اور ابھی ہم لوگ لیں گے یہاں سے نیپالی شیم اور اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے کٹ مانڈو کے لیے تو دس پندرہ منٹ ہم لوگ کو لگے ہیں سیم لینے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلتے ہیں اور دیکھیں اس ٹائم میں مطلب پہلی بار ہم آیا ہے نہیں تو ہم اکثر رات کو ہی گوجرتے تھے بردی باس سے تو تو دوستو ہم لوگ سیم لے لیے ہیں اینسل کا نیپال سے جو کی شو روپے نیپالی میں مل جاتا ہے وہ لے لیے ہیں اس میں پھر شو کا ریچارج کروا لیے ہیں چکہ ہم لوگ کو آر دن گھومنا ہے نیپال تو پھر کمیں گا تو پھر ریچارج کروا لیں گے تو اب نیپال کی خوبصورت گھاٹی کا سفر شروع ہوتا ہے اور بس پہنچ جائیں گے ہم لوگوں کاٹھ مانڈو تو دوستو ابھی آگے ہیں ہم کاٹھ مانڈو اور یہ اپنا ہوتل ہے اور انٹری ہو رہا ہے تو ایک میں ہوں اور یہ جو ہے یہ یہ ہے اور ہم ہمارے بیدی بیدی ہیں یہ بڑے بیدی ہیں یہ بلوگ میں مانگ ڈالنے کا کام کر دیا ہے اور ہم ہمائی کو ایک سب نکاح کر دیا ہے کل پرشوپاتی بابا کے درشن کر رہے گے بہت دوستو ہوں گا کل پھلاہ رہا ہے ابھی سونے کے تیاری ہو رہی ہے تو دوستو دیکھ شکتے ہیں ہمارے گاری کا کیا آل ہو گیا ہے چونکہ آز تھوڑی سی باریس ہو گئی تک نمبر پلیٹ کچھ پتا نہیں چل رہا ہے اور ہیڈ لائٹ پر لگ رہا ہے جیسے پینٹ ہو گیا ہے اور اسی لائٹ میں ہم آ بھی گئے ہیں تو آپ سب دیش رکھتے ہیں اب اس پر سے فٹا فٹ سے سامان کھولتے ہیں اور اتار کے ہوتل میں رکھیں گے اور اب شویں گے لیکن دیکھیں گاری کا کیا